ازادی مارچ پر حکومتی اور رہبر کمیٹی کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک پرویس خٹک نے وزیراعظم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا عمران خان نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کو طلب کر لیا وزیراعظم کی اپوزیشن کو سخت وارننگ کہا پر امن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ڈی چوک آنے کی اجازت نہیں دے سکتے اپوزیشن انتشار چاہتی ہے حکومت امن قائم رکھنے کی ذمہ داری پوری کرے گی فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی مذاکرات ناکام نہ ہوئے تو احتجاج سے کیسے نمٹا جائے پلان بی تیار راستے بند کر کے کارکنوں کو روکا جائے گا اسلامباد اور راولپنڈی سے دو سو کنٹینرز تحویل میں لے لیے گئے سیکیورٹی اہل کاروں کے قیام کے لیے ہم سرکاری امارتیں خالی پندرہ کروڑ روپے کا بجٹ بھی منظور مشقیں تیز سابق وزیراعظم نواز شریف کو دل کے دورے کی تصدیق میڈیکل بورٹ کے مطابق انہوں نے پرسوں انجائنا کی تکلیف کی شکایت کی تھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن شروع کر دی مریم نواز بھی والد کی تیمارداری کے لیے سرویسز اسپطال موجود نواز شریف کی بگڑتی ہوئی طبیعت کے پیش نظر شہباز شریف کی متفارک درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا متفارک درخواستوں میں بیماریوں کی میڈیکل ریپورٹس منسلک آسف زرداری کے پریٹلٹس کی تعداد بھی کم ہو کر نواز ہزار رہ گئی پیمز اسپطال کے چار اپنی میڈیکل بورڈ نے پریٹلٹس معمول پر لانے کے لیے عدویات تجریز کر دی سابق صدر کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے شگر لیول معمول پر نہ آسکا میڈیکل بورڈ آج سی این ایس ریپورٹ کا جائزہ لے گی کنٹھ کورٹ میں پیپلز پارٹی کا سیاسی پاور شو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے ایک سو چھبیس فٹ چوڑا اور سولہ فٹ لمبا سٹیج تیار جلسہ گاہ میں بیس ہزار کرسیاں لگا دی گئی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کے جوان تائینات بھارتی آرمی چیف اپنے سیاسی آقاؤں کے انتخابی فواہد کے لیے وہ سلسل غیر سے مدارانہ بیانات دے رہے ہیں ایسے بیانات علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا ٹویٹ لکھا سرجیکل سٹرائک کے جھوٹے دعوے سے اب تک بھارتی فوج کو نقصان ہی ہوا ایلو سی پر دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کے بیان پر خود بھارتی صحافی سوال اٹھا رہے ہیں معروف ناتگو شائر اجاز رحمانی انتقال کر گئے وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے نماز جنازہ آج بعد نماز اثر نورت کراچی میں آدھا کی جائے گی ریکزٹ میں طویل التوار یورپی یونین کی رکم ریاستیں متفق نہ ہو سکی برطانیہ نے اکتیس اکتوبر کو تیشدہ انخلاقی تاریخ میں توسیح کی درخواست کی ہے فرانس نے مختصر التوار کی تجویز پیش کر رکھی ہے جرمنی اور دوسری کئی ریاستیں التوار کی کم سے کم مدت تین ماہ تجویز کر رہے ہیں قومی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا روانہ شاہین کینگروز کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ کھیلیں گے پریکٹس میچ تیس اکتوبر کو شیڈیول ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز تین نومیمبر سے ہوگا قضافی سٹیڈیم ویمنز کرکٹ کی میزبانی کے لیے تیار پاکستان اور بنگلہ دیش کی ویمن کرکٹ ٹیمیں پہلا ٹی ٹوئنٹی دو نوٹی میں اب سے کچھ دیر بعد مدے مقابل آئیں گی آزادی مارچ پر حکومتی اور رہبر کمیٹی کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک پرویس خٹک نے وزیراعظم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا عمران خان نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کو طلب کر لیا وزیراعظم کی اپوزیشن کو سخت وارننگ کہا پر امن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ڈی چوک آنے کی اجازت نہیں دے سکتے اپوزیشن انتشار چاہتی ہے حکومت امن قائم رکھنے کی ذمہ داری پوری کرے گی فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی مذاکرات ناکام نہ ہوئے تو احتجاج سے کیسے نمتا جائے پلین بھی تیار راستے بند کر کے کارکنوں کو روکا جائے گا اسلامباد اور راولپنڈی سے دو سو کنٹینرز تحویل میں لے لیے گئے سیکیورٹی اہل کاروں کے قیام کے لیے ہم سرکاری امارتیں خالی پندرہ کروڑ روپے کا بجٹ بھی منظور مشکیں تیز سابق وزیراعظم نواز شریف کو دل کے دورے کی تصدیق میڈیکل بورٹ کے مطابق انہوں نے پرسوں انجائنا کی تکلیف کی شکایت کی تھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن شروع کر دی مریم نواز بھی والد کی تیمارداری کے لیے سرویسز اسپطال موجود نواز شریف کی بگڑتی ہوئی طبیعت کے پیش نظر شہباز شریف کی متفارق درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا متفارق درخواستوں میں بیماریوں کی میڈیکل ریپورٹس منسلک آسف زرداری کے پریٹلٹس کی تعداد بھی کم ہو کر نووے ہزار رہ گئی پیمز اسپطال کے چار اپنی میڈیکل بورٹ نے پریٹلٹس معمول پر لانے کے لیے عدویات تجریز کر دی سابق صدر کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے شگر لیول معمول پر نہ آسکا میڈیکل بورٹ آج سی این ایس ریپورٹ کا جائزہ لے گی کنٹھ کورٹ میں پیپلز پارٹی کا سیاسی پاور شو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے ایک سو چھبیس فٹ چوڑا اور سولہ فٹ لمبا سٹیج تیار جلسہ گاہ میں بیس ہزار کرسیاں لگا دی گئیں سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کے جوان تائینات بھارتی آرمی چیف اپنے سیاسی آقاؤں کے انتخابی فواہد کے لیے وہ سلسل غیر سے مدارانہ بیانات دے رہے ہیں ایسے بیانات علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل آسف غفور کا ٹویٹ لکھا سرجیکل سٹرائک کے جھوٹے دعوے سے اب تک بھارتی فوج کو نقصان ہی ہوا ایلو سی پر دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کے بیان پر خود بھارتی صحافی سوال اٹھا رہے ہیں معروف نات گوش شائر اجاز رحمانی انتقال کر گئے وہ دل کے عرضے میں مبتلا تھے نماز جنازہ آج بعد نماز اثر نورت کراچی میں آدھا کی جائے گی ریکزٹ میں طویل التوار یورپی یونین کے رکن ریاستیں متفق نہ ہو سکی برطانیہ نے اکتیس اکتوبر کو تیر شدہ انخلاقی تاریخ میں توسیع کی درخواست کی ہے فرانس نے مختصر التوا کی تجویز پیش کر رکھی ہے جرمنی اور دوسری کئی ریاستیں التوا کی کم سے کم مدت تین ماہ تجویز کر رہے ہیں قومی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا روانہ شاہین کینگروز کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ کھیلیں گے پریکٹس میچ تیس اکتوبر کو شیڈیول ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز تین نومیمبر سے ہوگا قضافی سٹیڈیم ویمنز کرکٹ کی میزبانی کے لیے تیار پاکستان اور بنگلہ دیش کی ویمن کرکٹ ٹیمیں پہلا ٹی ٹوئنٹی دو نوٹی میں اب سے کچھ دیر بعد مدے مقابل آئیں گی موسیقی 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 موسیقی